اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایک سو بیس مرتبہ پورا لکھ لیا لکھ کے اس کو اپنے گھر کے دروازے کے اندر کی سائیڈ پہ اس کو چپکا دے گھر میں باہر کی سائیڈ پہ اس لئے میں نہیں کہہ رہا کیونکہ باہر کی سائیڈ پہ لوگ لگانے میں ہزیٹیٹ کریں گے یار ہر گزرنے والے کہے گا یار یہ کیا ہے بننا تو کوئی ڈر نہیں ہے لیکن اندر کی سائیڈ اس کو پلاسٹری کوٹن بھی کر لیں تو جیسے دروازے گزرتے ہیں تو اندر کی سائیڈ پہ آپ اوپر لگا دیں بس اور ہر نواز کے بعد ایک سو بیس مرتبہ اس کا ورد کرتے رہے دنیا کی کسی بھی قسم کی وبائی بیماری وہ اس گھر کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں کسی کو نہیں پہنچے گی اچھا ماشاءاللہ یہ تو ایسی طاقتور چیز اور آج لوگوں کی صبح شام کی ضرورت ہے کہ وبائی مرض آئے دن لگے رہتے ہیں تو یہ عمل کر لیں کہ وہ چوکٹ پہ لگا دیں اوپر اور اس کا ایک سو بیس مرتبہ ہر نماز کے بعد یا حیو یا حیو اچھا یہ گھر میں ہر فرد کے لیے پڑھنا ضروری نہیں ہے پڑھنا ایک آدمی پڑھتا رہے سب کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا تو کوئی ایک امہ گھر کی امہ پڑھ رہی ہے بس یا حیو یا حیو ایک سو بیس مرتبہ اور اس کے بعد دعا کر لیا کرے اور وہ لکھا و لگا دے اور گھر والے آ رہے ہیں جا رہے ہیں گزر رہے ہیں انشاءاللہ کوئی کسی قسم کی وبائی مرض کرونا وارث ڈیلٹا وارث جو بھی وارث آ رہے ہیں تو کوئی انشاءاللہ اس گھر والوں کو نہیں لگے گا یہ اس میں زبرترست تحصیر ہے یہ یا حیو بہت بابر قدرام ہے عام طور پر وبائی مرض سے مراد صرف یہ کرونا ہی ہے یا اس میں کینسر کی بازوں آ جاتی ہے سارے وبائی جو بھی جیسے امراض ہیں جو اتنے بڑے وبائی امراض سے بچ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اور جو امراض چھوٹے موٹی وہ کانٹر ہوں گے تو افاظت ہوگی انشاءاللہ بہت شکریہ حضرت ماشاءاللہ